اکیسوں باب داؤد ساؤل کے پاس سے فرار ہو جاتا ہے اور داؤد نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کامتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں داؤد نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو سو میں نے جوانوں کو فلانی فلانی جگہ بٹھا دیا ہے پس اب تیرے ہاں کیا ہے میرے ہاتھ میں روٹیوں کے پانچ گردے یا جو کچھ موجود ہو دے کاہن نے داؤد کو جواب دیا میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں بشرتے کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں داؤد نے کاہن کو جواب دیا سش تو یہ ہے کہ تین دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے تو آج تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی کیونکہ اور روٹی وہاں نہیں تھی فقط نظر کی روٹی تھی جو خداون کے آگے سے اٹھائی گئی تھی تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداون کے آگے رکا ہوا تھا اس کا نام ادومی دوئیک تھا یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا پھر دعود نے اخی ملک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لیا کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تُو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی افوت کے پیچھے رکھی ہے اگر تُو اسے لینا چاہتا ہے تو لے اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے دعود نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں وہی مجھے دے اور دعود اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا اور اکیس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملکہ بادشاہ دعود نہیں کیا اسی کے بارے میں ناشتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر دعود نے لاکھوں کو مارا دعود نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہائیٹ ڈرا سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوپ کو اپنی داڑی پر بہانے لگا تب اکیس نے اپنے نوکروں سے کہا لو یہ آدمی تو سیڑھی ہے تم اسے میرے پاس کیوں لائے کیا مجھے سیڑھیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سیڑھی پند کرے کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا موسیقی